بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابو طالب کے گھر میں رہنا شروع کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ایک نئی فصل کا آغاز ہوا یہ فصل لوگوں سے ملاقات اور مختلف نوک کے سفر اختیار کرنے سے شروع ہوئی چنانچہ ان سفروں اور لوگوں سے ملاقات کے ذریعے ہی رسول پاک کا گوھر وجود اس تاریخ و سیاہ ماحول میں گرخشا ہوا اور یہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاشرین امین قریش کہنا شروع کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بارہ سال تھی کہ آپ اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ہمراہ اس کاروان قریش کے ساتھ جو تجارت کے لیے ملک شام کی جانب جا رہا تھا سفر پر روانہ ہوئے جس وقت یہ کاروان بسرا پہنچا اور بہیرہ نامی عیسائی دانشور نے اس کاروان کے لوگوں سے ملاقات کی تو اس کی نظر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی اس نے انجیل مقدس میں پیغمبر آخر زمان سے متعلق جو علامات پڑی تھی وہ تمام علامات اور نشانیاں اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نظر آئیں تو وہ آپ کو فوراں پہچان گیا چنانچہ اس نے حضرت ابو طالب کو آپ کے نبی ہونے کی خوشخبری دی اور اس کے ساتھ ہی اس نے یہ درخواست بھی کی کہ اس بچے کا خاص کیال رکھیں اور اس زمن میں اس نے مزید کہا کہ ان کے بارے میں جو کچھ میں جانتا ہوں اگر یہی باتیں یہودی بھی جان لیں تو وہ گزند پہنچائے بغیر نہ رہیں گے اس لیے بلائی اسی میں ہے کہ انہیں جتنی جلدی ہو سکے واپس مکہ لے جائیے حضرت ابو طالب نے اپنے کاروبار کے معاملات کو جلد از جلد انجام دیا اور مکہ واپس آگئے اور پوری طرح اپنے بھتیجے کی حفاظت اور نگرانی کرنے لگے راہب کی اس روایت کو اگر صحیح تسلیم کر لیا جائے تو یہ تاریخ کا بہت معمولی واقعہ ہے لیکن بعض بدنیت مستشریقین نے اپنے ذاتی مفاد کے تحت اس سے دستاویز ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اور ان کا اس پر اسرار ہے کہ پیغمبر اکرم نے اپنے اس غیر معمولی ذہانت کے بنا پر جو آپ کی ذات گرامی میں موجود تھی اس سفر کے دوران بہویرہ عیسائی سے بہت سی باتیں سیکھی اور چونکہ حافظہ بہت ہی قوی تھا انہیں اپنے ذہن میں محفوظ رکھا اور اٹھائی سال گزرنے کے بعد انہی باتوں کو اپنے آئین کی بنیاد قرار دیا اور یہ کہہ کر لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ یہ باتیں وحی کے ذریعے آپ پر نازل ہوئی ہیں لیکن پیغمبر اکرم کی سوانے حیات آپ کے دین و آئین کی الہامی خصوصیات اور عملی و عقلی دلائل و براہین سے اس گمان کی تردید اور نفی ہوتی ہے اکل کی روح سے یہ بات ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک بارہ سالہ نوجوان جس نے کبھی مدرسے یا تعلیم گاہ کی شکل تک نہ دیکھی ہو وہ چند گھنٹوں کی ملاقات میں تورات اور انجیل جیسی کتابوں کے حقائق سیکھ لے اور اٹھائیس سال بعد انہیں شریعت آسمانی کے نام سے بیش کریں اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحیرہ سے کچھ باتیں سیکھ لی ہوتی تو وہ یقیناً قریش کے درمیان پھیل گئی ہوتی اور وہ لوگ جو کاروان کے ساتھ گئے تھے ضرور واپس آ کر انہیں بیان کرتے اس کے علاوہ اس واقعے کے بعد رسول اکرم اپنی قوم کے افراد سے یہ نہیں فرما سکتے تھے کہ میں امی ہوں اگر تورات اور انجیل کا قرآن مجید سے موازنہ کیا جائے تو یہ بات واضح ہو جائے گی کوئی قرآن کے مدرجات وہ نہیں جو ان دو کتابوں کے ہیں اگر عیسائی راہب کو اتنی زیادہ مذہبی و علمی معلومات حاصل تھی تو وہ کیوں نہ اپنے زمانے میں مشہور ہوا اور پیغمبر اکرم کے علاوہ کسی دوسرے کو اپنا علم کیوں نہ سکھایا تو پس یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو باتیں بنائی گئی تھی یہ مفروضوں کے اوپر تھی کیاس آرائیہ تھی جن کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا رسول اکرم کی راسگوئی ونجابت وشرافت امانداری اور اخلاق اور کردار کی بلندی کا ہر شخص قائل تھا حضرت خویلت کی دختر حضرت خدیجہ بہت نیک سیرت اور شریف خاتون تھی انہیں اپنے والد سے بہت سا مال ورسے میں ملا تھا وہ بھی مکہ کے بہت سے مردوں اور اور عورتوں کی طرح اپنے مال کے ذریعے تجارت کرتی تھی جس وقت انہوں نے امین قریش کے اوصاف سنے تو انہوں نے رسول خدا کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ اگر آپ میرے سرمایے کے ذریعے تجارت کرنے کے لیے ملک شام تشریف لے جائے تو میں جتنا حصہ دوسروں کو دیتی ہوں اس سے زیادہ حصہ آپ کو دوں گی رسول خدا نے اپنے چچا حضرت ابو طالف سے مشرع کرنے کے بعد حضرت خدیجہ کی تجویز کو قبول کر لیا اور ان کے میسرہ نامی غلام کے ہمراہ پچیس سال کے عمر میں مال تجارت لے کر ملک شام کی طرف روانہ ہوئے کاروان تجارت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بابرکت و باسعادت وجود قریش کے تاجروں کے لیے نہایت ہی سود مند اور منفیت بخش ثابت ہوا اور انہیں امید سے زیادہ منافع ملا رسول خدا کو سب سے زیادہ نفع حاصل ہوا سفر کے خاتمے پر میسرہ نے سفر کی پوری کیفیت حضرت خدیجہ کو بتائی اور آپ کے فضائل اور اخلاقی اصاف و مقارم اور کرامات کو تفصیل سے بیان کیا حضرت خدیجہ رشنے میں پیغمبر اکرم کی چچہ ذات بہن تھی اور دونوں کا شجرہ نصب جناب قسائی بن کلاب سے جا ملتا تھا حضرت خدیجہ کی ولادت اور پرورش اس خاندان میں ہوئی تھی جو نصب کے اعتبار سے اصیل عصار پسند اور خانہ کعبہ کا حامی و پاسدار تھا اور خود حضرت خدیجہ اپنے افت و پاقدامی کے لیے ایسی مشہور تھی کہ دور جاہلیت میں انہیں تاہرہ اور سیدہ قریش کے لقص سے یاد کیا جاتا تھا ان کے لیے بہت سے رشتے آئے اگرچہ شادی کے خواہش مند مہر ادا کرنے کے لیے کثیر رقم دینے کے لیے تیار تھے مگر وہ کسی سے بھی شادی کرنے کے لیے امادہ نہ ہوئی جب رسول خدا ملک شام سے سفر تجارت کے بعد واپس مکہ تشریف لائے تو حضرت خدیجہ نے پیغمبر اکرم کی خدمت میں قاسد بیجا اور آپ سے شادی کرنے کا اظہار کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسئلے کو حضرت ابو طالب اور دیگر چچاؤں کے درمیان رکھا اور جب سب نے اس رشتے سے اتفاق کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قاسد کے ذریعے حضرت خدیجہ کو اس رشتے کی منظوری کا مصبت جواب دیا رشتے کے منظور کیے جانے کے بعد حضرت ابو طالب اور دوسرے چچا حضرت حمزہ نیز حضرت خدیجہ کے قربتداروں کی موجودگی میں حضرت خدیجہ کے گھر پر محفل تقریب نکاح منعقد ہوئی اور نکاح کا خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب خدیجہ کے چچاؤں حضرت ابو طالب اور عمر ابن عصد نے پڑھا جس وقت یہ شادی ہوئی اس وقت رسول خدا کا سن مبارک پچیس سال اور حضرت خدیجہ کی عمر چالیس سال تھی بعض وہ لوگ جو ہر چیز کو مادی مفاد کی نظر سے دیکھتے ہیں انہوں نے اس شادی کو بھی مادی پہلو سے ہی دیکھا ہے اور یہ ظاہر کیا ہے کہ چونکہ حضرت خدیجہ کو تجارتی امور کے لیے کسی مشہور و معروف اور موتبر شخص کی ضرورت تھی اس لئے انہوں نے پیغمبر اکرم سے شادی کا پیغام بھیجا دوسری طرف پیغمبر اکرم یتیم اور نادار تھے اور حضرت خدیجہ کی شرافت مندانہ زندگی سے واقف تھے اس لئے ان کی دولت حاصل کرنے کی غرض سے رشتہ منظور کر لیا گیا اگرچہ سن کے دوبارے سے دونوں کی عمر میں کافی بھرکتا اس کے برعکس اگر تاریخ کے اوراق کا مطالعہ کیا جائے تو اس شادی کے محرکات میں مادی پہلو نہیں تھے بلکہ مانوی پہلو شامل تھے اس سلسلے میں سب سے پہلے پیغمبر خدا کی جانب سے اور بعد میں حضرت خدیجہ کی جانب سے نمائندگی کرتے ہوئے کچھ نقاط بیان کریں گے اول تو یہ کہ ہمیں پیغمبر اکرم کی زندگی زہد و تقویٰ و معنی اقدار سے پر نظر آتی ہے جس بات کی دلیل ہے کہ آن حضرت کی نظر میں دنیا بھی مال و دولت اور جاو چشن کی کوئی قدر و قیمت نہ تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی دولت کو کبھی بھی اپنے ذاتی آرام و وسائش کی خاطر استعمال نہیں کیا دوسرے یہ کہ اس شادی کی پشکش حضرت خدیجہ کی جانب سے کی گئی تھی نہ کہ رسول خدا کی طرف سے اب ہم یہاں حضرت خدیجہ کی جانب سے اگر دلائل اور خیالات کی بات کریں تو اول یہ کہ وہ بزات خود عفت و پاک دامن خاتون تھی اور انہیں ایسے شوہر کی تلاش تھی جو متقی اور پریزگار ہو دوسرا یہ کہ ملک شام سے واپس آنے کے بعد جب میسرہ غلام نے سفر کے واقعات حضرت خدیجہ کو بتایا تو ان کے دل میں امین قریش کے لیے جذبہ محبت و الفت بڑھ گیا چنانچہ اس محبت کا سرچشمہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات نفسی اور اخلاقی فضائل تھے اور حضرت خدیجہ کو انہی کمالات سے تعلق و واسطہ تھا تیسرہ یہ کہ پیغمبر اکرم سے شادی کرنے کے بعد حضرت خدیجہ نے آپ کو کبھی سفر تجارت پر جانے کی ترغیب نہیں دلائی اگر انہوں نے یہ شادی اپنے مال و دولت میں اضافے کئی غرض سے کی ہوتی تو وہ رسول اکرم کو ضرور کئی مرتبہ سفر پر روانہ کرتی تاکہ بہت زیادہ مال و دولت جمع ہو سکے اس کے برعکس حضرت خدیجہ نے اپنی تمام دولت رسول اللہ کے حوالے کر دی تاکہ اسے آپ ضرورت مند لوگوں پر خرچ کریں حضرت خدیجہ نے رسول خدا سے گفتگو کرتے ہوئے شادی کی درخواست کے اصل محرر کو اس طرح بیان کیا ہے اے میرے چیزہ زاد بھائی چونکہ میں نے تمہیں ایک شریف دیانتدار خوش خلق اور راست وہ انسان پایا اسی وجہ سے میں تمہاری جانب مائل ہوئی اور شادی کیلئے پیغام بھیجا حضرت خدیجہ سے رسول خدا کی شادی کے بعد حضرت خدیجہ کے بھتیجے حکیم بن حضام ملک شام سے اپنے ساتھ کچھ غلام لے کر آئے جن میں ایک آٹھ سالہ لڑکا زید ابن حارسہ بھی تھا جس وقت حضرت خدیجہ ان غلاموں کو دیکھنے کے لئے آئیں تو حکیم نے ان سے کہا کہ پھپی جان آپ ان غلاموں میں سے جسے بھی چن لیں وہ آپ ہی کہو گا حضرت خدیجہ نے زید کو چن لیا جب رسول خدا نے زید کو حضرت خدیجہ کے پاس دیکھا تو آپ نے یہ خواہش ظاہر کی کہ یہ غلام مجھے دے دیا جائے حضرت خدیجہ نے اس غلام کو پیغمبر اکرم کے حوالے کر دیا پیغمبر خدا نے اسے آزاد کر کے اپنا فرزند بنا لیا لیکن جب پیغمبر خدا پر واہی نازل ہونا شروع ہوئی تو قرآن نے حکم دیا کہ انہیں صرف فرزند کہا جائے جب زید کے والد حارس کو یہ معلوم ہوا کہ ان کا بیٹا شہر مکہ میں رسول خدا کے گھر میں ہے تو وہ حضور کے پاس آئے اور کہا کہ ان کا بیٹا ان کو واپس دے دیا جائے اس پر حضرت نے زید سے کہا اگر چاہو تو ہمارے ساتھ رہو اور چاہو تو اپنے والد کے ساتھ واپس چلے جاؤ مگر حضرت زید نے پیغمبر اکرم کے پاس ہی رہنا پسند کیا جب رسول اللہ پر پہلی مرتبہ واہی نازل ہوئی تو حضرت علی علیہ السلام کے بعد وہ پہلے مرد تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے رسول خدا نے ان کا نکاح پاک دامن اور عصار پسند خاتون ام احمد سے کر دیا جن سے اسامہ کی ولادت ہوئی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کی لڑکی زینب بنتے جاش سے ان کی شادی کر دی شہر مکہ کے اس تاریخ ساز اہد میں جو اہم واقعات رونبا ہوئے ان میں سے ایک حضرت علی علیہ السلام کی کعبہ میں ولادت بہ سادت تھی موریخین نے لکھا ہے کہ حضرت علی کی پیدائش واقعہ عام الفیل کی تیس سال بعد ہوئی خانہ کعبہ میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی پیدائش کا شمار آپ کے عظیم اور ممتاز فضائل میں ہوتا ہے اس فضیلت کا نہ صرف شیعہ دانشوروں نے ذکر کی ہے بلکہ اہل سنت کے محدثین اور موریخین بھی اس کے محترف ہیں حضرت علی علیہ السلام نے بسپن اور شیر خارگی کا زمانہ اپنے مہربان اور پاک دامن والدین حضرت ابو طالب اور حضرت فاطمہ کی آغوش اور اس گھر میں بسر کیا جہاں نور رسالت اور آفتاب نبوت تاباں تھے حضرت ابو طالب کے اس نونحال پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شروع سے ہی خاص توجہ اور انعیت رہی رسول اکرم چونکہ اکثر و بیشتر اپنے چچا کے گھر تشریف لے جائے کرتے تھے اس لئے آپ نے حضرت علی کے ساتھ محبت و مہربانی کے سلوک اور تربیت میں کوئی دقیقہ فرگزشت نہ کیا رسول خدا نے اسی پر ہی اکتفاہ نہ کی بلکہ حضرت علی نے اپنی عمر کے جب چھ بہاریں دیکھ لیں تو آپ انہیں ان کے والد کے گھر سے اپنے گھر لے آئے اور بزات خود امیر المومنین علی علیہ السلام کی تربیت و سرپرستی فرمانے لے گئے پیغمبر اکرم کو حضرت علی سے وہ شغفتہ کہ آپ انہیں اپنے سے ہرگز جدا نہیں کرتے تھے چنانچہ جب کبھی آپ عبادت کے لئے مکہ سے باہر غار حرام میں تشریف لے جاتے حضرت علی آپ کے ساتھ ہوتے رسول اکرم کے زیر سایہ حضرت علی کی جو تربیت ہوئی اس کی اہمیت اور قدر و قیمت کے بارے میں خود حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ تو تم سب جانتے ہی ہو کہ رسول خدا کو مجھ سے کیسی قربت تھی اور آپ کی نظروں میں میری کیا قدر و منزلت تھی اس وقت جب میں بچہ تھا آپ علیہ السلام مجھے اپنی گود میں جگہ دیتے اور سینے سے لگاتے مجھے اپنے بستر پر جگہ دیتے میں آپ سے بغل گیر ہوتا اور آپ کے جسم مبارک کی اتر بو میرے مشام کو موتر کر دیتی آپ نوالے چوا کر میرے موہ میں رکھتے میں پغمبر اکرم کے نقش قدم پر اس طرح چلتا جیسے شیر خار بچہ اپنی ماں کی پیروی کرتا ہے آپ ہر روز اخلاق کا پرچم میرے سامنے لہراتے اور حکم فرماتے کہ میں بھی آپ کی پیروی کروں امینِ قریش نے اپنی زندگی کے تقریبا چالیس سال ان سختیوں اور محرومیوں کے باوجود جو ہمیشہ دامے نے گیر رہی نہائیت صداقت شرافت نجابت کردار کی درستی اور پاک دامنی کے ساتھ گزارے آپ نے اس عرصے میں خدا واحد کے علاوہ کسی کی پرستش نہیں کی عبادت اور معرفت خداوندی کو ہر چیز پر ترجیح دی چنانچہ یہی وجہ تھی کہ آپ ہر سال کچھ عرصہ جبل نور اور غار حرام میں تنہا رہ کر عبادت خداوندی میں گزارتے جناب امیر المومنین حضرت علی اس بارے میں فرماتے ہیں رسول خدا ہر سال کچھ عرصے کے لیے حرام قیام فرماتے اس وقت میں ہی انہیں دیکھتا میرے علاوہ انہیں کوئی نہیں دیکھتا تھا پیغمبر اکرم کے آبا و اجداد بھی سب ہی توحید پرست تھے اور سب ان آلودیوں سے دور تھے جن میں پوری عرب قوم ڈوبی ہوئی تھی رسول خدا کے والدین آبا و اجداد مسلمان ہی نہیں بلکہ سب ہی صدیقین تھے وہ یا تو نبی مرسل تھے یا معصوم عوصیہ ان میں سے بعض تقیعہ کی وجہ سے یا مذہبی مسلم حطوں کی منا پر اپنے دین اسلام کو ظاہر نہیں کرتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے میں مسلسل پاک مردوں کے سلب سے پاک عورتوں کے رحم میں منتقل ہوتا رہا